لیکن اس کے بعد ان کی تاریخ میں ایک دور وہ آیا جب حضرت مسیح علیہ السلام ان میں مبوض کیے گئے ہیں یہ چودہ سو سالہ تاریخ کا کلائمکس ہے یہودگی جب کتاب انہیں دی گئی تھی تورات حضرت موسیٰ کے ذریعے وہ چودہ سو قبل مسیح کا واقعہ ہے اس وقت سے لے کر اللہ کا وہ فضل ان پر ہوا وہ فضل ان پر ہوا کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا چودہ سو برس میں کہ ان کے ہاں کوئی نہ کوئی نبی موجود گا یہ تار ٹوٹائی گئے دو سے شروع ہوا موسیٰ حارون علیہ السلام اور چودہ سو برس کے بعد پھر آخری دو ہیں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام یوں سمجھ لیجئے اور اس کے درمیان یہ تار ہے اور اس تار میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود گا اس میں اتات چڑھاؤں بہت سے آئیں اس کا وہ میرا موجود نہیں ہے اس وقت قبل مسیح کی تاریخ جو ہے وہ میرا موجود نہیں ہے قرآن مجید میں سورہ بنیسائل کے پہلے رقوع میں اس کا تذکرہ موجود ہے دو مرتبہ ان پر عذاب کے کوڑے برسے پہلے اشوریوں کے ذریعے سے جو شامی تھے سیریانز اشوری کہلاتے ہیں پھر بابلیوں کے ذریعے سے یعنی عراقیوں کے ذریعے سے بیبلونیاں نام تھا عراق کا پہلے ان پر بہت بڑی بڑی تباہییں آئیں اللہ تعالی کی طرح سے عذاب آئے اس کے بعد دھر دوسرے دور میں دوسرا اقتدار کا دور آیا خرمستیاں بڑھ گئیں تو پہلے گریکز کے ذریعے سے یونانیوں کے ذریعے سے اور پھر رومیوں کے ذریعے سے نے پسوایا گیا یہ دور گدر چکے تھے ان پر دو عروج کے دور اور دو زوال کے دور میری چھوٹی سی کتاب ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر چھ سات رٹے کی ہوگی اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں اس کا پورا نقشہ آپ کو مل جائے ویسے تو یہ کہ میری جو ذرہ بڑی کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل اس میں میں نے ان معاملات پر بڑی تفصیل سے بحث کی بہرحال یہ جو دور تھا ان کا چودہ سو سالہ وہ اونچ نیچ سے ہوتا ہوا جب آیا ہے حضرت مسیح کی بیشت پر تو ان کی شرارت کی انتہا یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بسیح کو رسول بنا کر بھیجا رسولاً الہا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان رسول کوئی نہیں ہے سب نبی ہیں حضرت موسیٰ رسول تھے اور حضرت عیسیٰ رسول ہیں درمیان میں دعود ہو سلیمان ہو یسعیہ ہو ذکریہ ہو یہ سب نبی ہے یاہیہ نبی ہے رسول نہیں ہے لہذا وہ شہید کر دیئے گئے ہیں رسول شہید نہیں ہو سکتا قتل نہیں ہو سکتا لیکن عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان چودہ سو مرس ان کے جو ہیں اس کا کلائمکس ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بحصت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جسے اللہ نے اپنی روح قرار دیا وہم من کلمتہو القاہا الہ مریم اللہ کا کلمہ عظیم ترین موجزات انہوں نے کیا کہا یہ ولد الزنا ہے حرام زیادہ ہے معاذ اللہ نقلِ قُحر قُحر نہ باشا یہ جادوگر ہے یہ مرتد ہے یہ واجب القتل اصل حکومی ایک اس وقت رومیوں کی تھی حکومت لیکن انہوں نے انہیں اوٹانومی دے رکھی تھی اپنے مذہبی معاملات تم خود نہیں کر سکتے تو کائفانس جو اس وقت کا ان کا ہیڈ ربائی تھا سب سے بڑا اس کی عدالت نے فیصلہ کیا مسیح کو سولی چڑھا گیا جائے پائلیٹس پونٹس اس کے پاس ان کے ازداشت پہنچ گئے یہ ہمارا مجریم ہے مذہبی یہ مرتد ہے یہ کافر ہے یہ جادوگر ہے یہ واجب القتل ہے اسے قتل کرنا سوری چڑھا دے خیر وہ لمبی بات ہو جائے گی اس نے تو اپنے ہاتھ دھوئے کے ساتھ ہمارے پاس کوئی جرم نہیں ہے اس کے سلاف تم کہتے تو ٹھیک ہے سوری چڑھا دے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے حضرت مسیح کو اٹھا لیا آسمان پر ان کی جگہ وہ شخص سولی چڑھا جس نے غداری کر کے گرفتار کروایا تھا جوڈاز اسکیری آٹ اس کی شکل اللہ نے بدل دی حضرت مسیح کی سی اور حضرت مسیح کو فرشتہ اٹھا کے اوپر لے گئے وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور یہ ساری تفاصیل نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں یہ انجیل میں ہیں لیکن انجیل کون سی برنباس کی انجیل گوسپل آف دی لارڈ ایکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس یہ حواریین مسیح میں سے تھے لیکن عیسائی ان کو تسلیم نہیں کرتے ان کی بائبل کو صحیح نہیں مانتے کینونیکل نہیں مانتے سو انجیلیں تھے ایک سو چار تھی جن میں سے چار چنی ہیں انہوں نے یہ بتی اور جان اور مرکس مارکس یہ ہیں تو یہ چار انجیلیں ہیں انہوں نے تسلیم کیے کہ یہ کینونیکلز ہیں یہ تو ہیں حقیقی باقی جو ہیں سو اس کو وہ تسلیم نکلتے ہیں ان میں سے ایک ہے یہ برنباس اس میں یہ تفصیل ہے کہ اللہ تعالی نے اس شخص کی جیوڈاس کی یہودہ جیوڈاس اس کو انگریزی بکیچے ہیں اس کی شکل بدل دی حضرت مسیح کیسی وہ گرفتار ہوا وہ سو لی چھو وہ غدار تھا غداری کی سزا اسے ملنی تھی وہ مل گئی حضرت مسیح کو فرشتے چار اٹھنے ہیں جس کوٹڑی میں حضرت مسیح مقیم تھے ایک باق کے اندر وہ کوشت تھے اس کی چھت پھٹی ہے چار فرشتے آئے ہیں حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے ہیں فچت مرابر ہو گئی ہے اس کے بعد وہ شخص پکڑا گئے بہرحال حضرت مسیح کو اللہ نے اٹھا لیا آسمان لیکن وہ دن ہے کہ اس قوم کو اب مغزوبِ علیہم قرار دے دیا نوٹ کر لیجئے اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول کی جان کے درپے جب کوئی امت ہو جاتی تھی تو اللہ کا قائدہ یہ تھا کہ اس امت کو نصیح منصیح کر لیا گیا حضرت نوٹ کی قوم تو ختم کیا یا نہیں حضرت حود کی نگاہوں کے سامنے قومِ آدھ برباد کی گئی یا نہیں حضرت صالح کی نگاہوں کے سامنے قومِ ثموت برباد ہوئی یا اللہ کا قائدہ رہا صدوم اور آمورہ کی بستیاں حضرت نوٹ علیہ السلام جاں بھیجے گئے بدین کا علاقہ جہاں حضرت شویب بھیجے گئے آلِ فیرون جن کی طرف بوسا کو بھیجا گیا سب ہلاک کر دیا گیا کیونکہ رسولوں کے بارے میں نبیوں کے بارے میں یہ بات نہیں ہے نبی آیا اس نے دعوت دی جس نے مان لیا اچھا کیا اپنے لئے اچھا کیا نہیں مانا اس کی اپنی جو ہے برباد ہو گئی دنیا میں کوئی فیصلہ اس کا نہیں ہوتا لیکن رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ اللہ کی عدالت بن کر آتے ہیں مانوگے تو بچوگے نہیں مانوگے ہلاک ہوگا تو اس اعتبار سے وہ مستحق تو ہو چکے تھے اس کے کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے اب اللہ کی کوئی خصوصی مشیت ہے اس میں کیا حکمت ہے وہ ہے ایک حکمت میں میں بعد میں اگر وقت ہوا تو بتاؤں گا فیصلہ یہ کیا اللہ نے کہ حضرت مصی کو تو اٹھا لیا زندہ اور ان کی رسی ابھی مزید دراز کر دی کہ ان کو ابھی محلت دے دی کہ تمہیں آخری استیثال جس کو عذاب اکمر کہتا ہے قرآن سورہ سجدہ جو حضور ہر جمعے کی پہلی رکعت میں فجر میں پڑھتے تھے چھوٹے چھوٹے عذاب اور ایک بڑا عذاب جبکہ قوم بالکل برباد نصیم منصیہ ایسے ہو جائے جیسے کوئی تھی ہی نہیں آبادیاں اب ان کے بسکن نظر آتے ہیں مکین نظر نہیں آتے یہ عذاب اکبر جو ہے وہ ان پر نہیں آیا حالانکہ وہ مستحق ہو گئے تھے اسی وقت اس کو یوں سمجھئے کہ کسی شخص کو پھانسی کا حکم تو ہو جائے ایگزیکیوشن نہیں ہو جائے ہوتا ہے کئی کئی سال گزر جاتے ہیں پڑھے ہو گئے اور معاملہ جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں یہ معاملہ ہوا اس کے ساتھ ورنہ یہ مستحق ہو چکے تھے آخری بربادی تباہی کے عذاب استیثال جڑ سے کاٹ دینے والا عذاب وہ آ سکتا تھا ان پر اسی وقت لیکن اللہ نے ان کے محل دراز کی ہے لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک اور موقع دیا چھے سو برس بعد حضرت مسیح کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسط ہوئے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم پر اللہ کا اتنا بڑا فضل تھا اتنا بڑا فضل تھا اب پھر ایک موقع دیا دیکھو اب بھی تمہیں ہم ایک موقع دے رہے تمہارا رب تمہارے اوپر اب بھی فضل کرنے کو تیار ہے رحم فرمانے کو تیار ہے اس قرآن کے سائے میں آ جاؤ یہ شہدرہ ہے ہدایت میں آنے کا اس میں داخل ہو جاؤ محمد کی تصدیق کرو صلی اللہ علیہ وسلم دامن محمدی میں آ جاؤ اب بھی ہم تمہارے گناہ بخشنے لیکن نہیں اس قوم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی کمر کس اور اب یوں سمجھئے اس تاریخ سے لے کر آج تک یہ گٹھ جوڑ ہے ظاہر بات ہے کہ ابلیس کا بھی اصل دشمن اب کون ہے یا حدف کون ہے ٹارگٹ کون ہے جنہوں نے محمد کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہی جہنمی ان پر کوئی اور محنت کرنے کی ضرورت کی آئیے سمجھ گئے نہیں بات حضور کی بیشت کے بعد جنہیں حضور کو ضد کر دیا ان کو ایمان نہیں لائے وہ کون ہے کافر وہ جہنمی ہے ہی ہے لہٰذا اس کے اوپر کوئی محنت سرف کرنے کی ابلیس کو ضرورت نہیں ہے اس کا اصل ٹارگٹ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری نوع انسانی کی دشمنی اب آکر مرکوز ہو گئی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اور اسی طرح یہود کا بابلہ اگرکہ ویسے پوری نوع انسانی کے دشمن ہیں انہیں حیوان سمجھتے ان کی جان مال اپنے لیے مباح سمجھتے ہیں جس طرح چاہیں لوٹیں خسوٹیں کھائیں پیئے انہیں لیکن اب ان کی بھی دشمنی کا سب سے بڑا مرکز امت محمد کیوں وہی تکبر اور حسد وہی بیماری ہے انہیں تکبر یہ ہو گیا تھا کہ دو ہزار سال سے یہ نبوت ہماری مراث ہماری جاگیر بنو اسرائیل کے اندر سیکڑوں نبی آئے تین تین کتابیں اللہ نے ہمیں عطا کی یہ کہاں سے آگیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سلم معاذ اللہ یہ امیین میں سے یہ جنٹائز میں سے یہ گوئنز میں سے یہ حقیر انپڑ کہاں ہم کہاں یہ نہیں تسلیم کریں گے حالانکہ قرآن کہتا یارفونہو کما یارفونہ ابناہو ان کے علماء ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہیں لیکن تکبر اور حسد کی آگ میں جل اٹھے اب ان کے بھی دشمنی قصے ہیں محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گٹ جوڑ ہے اب دیکھیں یہ ہے میری گفتگو کا اب تک کے گفتگو کا حاصل یہ گٹ جوڑ ہے ایک غیر مرعی دنیا انوزیبل دنیا کا ابلیس لعین اور جنات میں سے اس کے لشکری فوج انسانوں میں سے ویسے تو اور بھی بہت جگہ اس کے ایجنٹ ہے مسلمانوں میں بھی ہے لیکن بحثیت قوم بحثیت مجموعی ایک پوری قوم ایک پوری نسل جو ہے اس کے ساتھ گٹ جوڑ ہے ان دونوں کی گٹ جوڑی کے ساتھ یہ دشمن دون ہیں انسانیت کے پہلا دشمن ابلیس لعین عزازیل لعین اور دوسرے دشمن یہود ملعون صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم